اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چاک پر ڈیزائننگ کا ایک بہت پیارا سا ڈیزائن شیئر کروں گی تو اس کے لئے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک جو ایکسٹر بورڈرز اور شرٹس کے ساتھ دیا جاتا ہے اس کے نیچے میں نے اس کی کٹنگ کر کے اس کے نیچے میں نے زیرو کی بکرم لگا لیا اور اس کی جو لیس کے ساتھ میں نے چڑھائی لیا وہ ایک انچ لی ہے آپ اس سے کم زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کی ایک سائٹ پہ دیکھیں اس طرح سے میں نے لیس لگا لیا اور ساتھ یہ کچھ میں نے لوس ریڈی کیے ہیں ریڈی کرنے کے بعد 3-3 انچز تک میں نے اس کو کٹ کر لیا اس کے بعد میں نے 2x2 انچز کی یہ ٹرائنگلز لیا اور ان کو اس طرح سے فولڈ کر لیا یہ دیکھیں جو میں نے پٹی کی لمبائی لی ہے وہ اپنے چوک کے اکارڈنگ لیا یہ دیکھیں میورز یہاں پہ میں نے جو اپنی شرٹ کے چوک ہیں ان کو سنگل سلائی کے ساتھ اس طرح سے میں نے فولڈ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے اوپر وہ جو میں نے باڈر ریڈی کیا ہے اس کو اٹیچ کروں گی اب شرٹ کے دامن سے ہم سٹارٹ کریں گے جو لیس ہے آپ دونوں سائٹ پہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اور ایک سائٹ پہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں میں نے ایک سائٹ پہ اٹیچ کی اور جو لیس ہے وہ میں شرٹ کی باہر والی سائٹ پہ رکھوں گی اور اس طرح تھوڑا سا فولڈ کر کے اور ایک سائٹ سے سلائی سٹارٹ کریں گے اور اب یہ ساتھ ساتھ اسی سلائی کے ساتھ ہی ہم ٹرائنگلز اس میں اٹیچ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اسے تھوڑا سی سلائی لگا لیں گے اس کے بعد ہم اس طرح سے ٹرائنگل رکھیں گے اور بالکل کنارے پہ سلائل لگائیں گے اس کے بعد ہم اپنی ڈوپ لگائیں گے آپ یہاں پہ دو ٹرائنگل کے بعد دو لپس یا ایک ٹرائنگل کے بعد دو لپس کسی بھی طرح کا جو ڈیزائن ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں اب اس طرح سیکنڈ والے کو فولڈ کریں گے آپ چاہیں تو ایک ہی بار میں ٹرائنگل ساری ریڈی کر کے رکھ لیں ٹرائنگل ساری ریڈی کریں گے ٹرائنگل 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 جو پٹی ہے اس کو کس طرح سے فولڈ کریں گے دہاں سے دیکھئے گا یہاں پہ ہم لگائیں گے پہلے ٹرائنگل اس کے اوپر لگائیں گے سلائی بلکل کنارے پہ رکھیں گے ہم اور اس طرح سے فولڈ کریں گے اور جو اس کی فولڈنگ ہے وہ بلکل ہمارے جو چاک کا کورنر ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے سلائی لگا لیں گے دیکھیں اس طرح سے اس کو نیچے کی طرح فولڈ کریں گے اور وہی سلائی جو ہے ہم تو اسی سائٹ پہ لے کے جا کے اور اس کو نیچے لے آئیں گے اور اس کو نیچے لگائیں گے اور اس طرح سے جیسے ہم نے اس سائٹ پہ کیا تھا ایک ٹرائنگل اور ایک لپ رکھیں گے ہم اس پہ سلائی لگائیں گے ہم اس پہنکskin یہاں پہ ہماری ایک سائٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس طرح سے اس کو ڈبل فولڈ کریں گے نیچے سے اور سلائی گھما کے دوسری سائٹ پہ لے آئیں گے اس کو ٹرن کر کے دوسری سائٹ پہ ہم کریں گے آپ سیم یہی ڈیزائن جو ہے اپنے دوبٹوں پہ بھی ریڈی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کو اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے دیکھیں یہاں پہ کورنر اب اس کو ٹرن کریں گے اب اسی طرح سے اس کو نیچے لیں گے دیکھیں یہاں ہمارا جو چوک ہے وہ رڈی ہے اور دیکھیں کتنا نیٹ ہمارا جو کورنر ہے وہ رڈی ہوئے امید ہے میری آج کی ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ